بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ایج بی وی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گی اور آپ کے روزے بھی اچھے سے گزر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ڈرنگ لے کر آئی ہوں کلونجی ڈرنگ یہ کلونجی ڈرنگ کہیں یا کلونجی چائے کہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہیں خاص طور پر جب سخت سے سخت الرجی ہوں کسی بھی قسم کے در دسٹ اور مٹی وغیرہ سے الرجی ہو یا کسی بھی قسم کے کھانے سے جو درستخان پہ پڑا ہے اور آپ کھا نہیں سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہے کھانے کی تو یہ ان کے لئے بہترین دوا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ڈرنگ کو یا اس چائے کو ہم کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے کلونجی کلونجی تو ویسے بھی موت کے سوا ہر چیز یعنی ہر بیماری کا علاج ہے تو آج ہم یہ ڈرنگ الرجی کے لئے بنا رہے ہیں یہ ون ٹی سپون ہم کلونجی لیں گے اور ایک گلاس ہم پانی لیں گے یہ ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو چھولے پہ ہلکی آنچ پہ فائٹ منٹس کے لئے گرم کر لیں گے اس کو پھر ہم ڈو ٹائم پییں گے صبح اور شام ناشتے کے آدھا گھنٹے کے بعد اور کانے کے رات کے کانے کے آدھا گھنٹے کے بعد انشاءاللہ کسی بھی قسم کی الرجی ہو تو اسے آپ کو افاقہ ہوگا اور نیکسٹ ہم اس میں ایک اور نسخہ آپ کو بتانے والے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہیں خاص طور پر جو ناک میں بیماریاں ہیں جیسے ناک بند ہونا اور سانس میں مشکل سانس لینے میں مشکل ہو اور ناک میں ہٹی ہو جو گوش بڑھ جاتا ہے ہڈی ٹھیڑی ہو جاتی ہے بہت سارے پروبلم ہوتے ہیں ناک میں تو یہ اس کے لئے بہت زبردست تیل بننے والا ہے کلونجی تیل کلونجی تیل ہم کیسے بنائیں گے یہ بھی آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کلونجی تیل ہم کیسے بناتے ہیں اور یہ چائے ہم کیسے بنائیں گے چھولے پہ ہم نے ایک چھوٹی پتیلی لی یہ سٹیل کی اور یہ ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اب اس کو ہم فائیو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے پھر ٹو ٹائم اس کو استعمال کریں گے یہ چائے جو ہیں یہ بہت بھی بہترین دوا ہے یہ اسابی کمزوری کے لیے بھی ہیں پٹوں کے لیے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے اور بہت سارے امراض کے لیے بہترین دوا ہیں لازمی آپ اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو اب یہ فائیو منٹ میں بن جائیں گے پھر آپ کو ہم نکال کے بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ بنی ہے یہ دیکھیں جب اس پہ بوائل آ جائے تو آپ اس کو فائیو منٹ کے لیے بس اُبالے زیادہ نہیں اُبالے اور پھر نکال کے چان لے یہ پھر یوز کرنے کے لیے ریڈی ہے اب اس کو ہم نکالیں گے اور چان کے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہماری جو انرجی کے لیے ہم دن بنا رہے ہیں کلونجی چائے تو یہ کیسے بنی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند اور آزمودہ ہے تو لازمی آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو اس کے لیے آپ لازمی اس کو استعمال کریں یہ آپ کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں لیکن کھانے کے بعد اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کے جو پالتو چربی جسم میں آ جاتی ہیں وہ بھی پگلاتی ہیں بہت ہی زبردست ڈرن ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اب یہ اس کو میں کپ میں نکالوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری ڈرنک تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم یوز کرنے والے ہیں آپ بھی اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور نسخہ بھی بتانے والی ہوں جو الرجی کے لیے میں بناوں گی آلی آئل سے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے آلی آئل لیا ہوئے ہیں آلی آئل تو ویسے بھی ستر بیماریوں سے زیادہ اس میں علاج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو کھایا کریں یہ ایک مبائرت درخ سے ہیں تو اس کو ہم نے لیا ہے اس کو اب ہم یوز کریں گے ایک کپ ہم لیں گے اس نسخے میں یہ خدا نہ حاستہ اگر کسی کو ناک میں حدود بڑھ چکے ہیں اور آپریشن کی نوبت آئی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے آپ کی آپریشن رکھ سکتی ہیں آپ یہ کھا یہ سوری یہ استعمال کریں ناک میں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین دوا ہے اس کو ابھی ہم چھولے پہ چھڑا کے ہلکی آنچ پہ 5 میرٹس کے لیے بنائیں گے یہ کلونجی اپنا اثر اس میں چھوڑ لیتی ہے تو پھر ہم اس کو چاند کے ایک بوٹل میں ڈالیں گے اور ڈیوس کریں گے اگر آپ کو یہ ہمارے نسخیں اچھے لگیں تو ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اس کو ابھی ہم آپ کو بنا کے بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ تیل بنتا ہے تو چھلے دیکھتے ہیں اس کو بناتے ہیں کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم نے یہ تیل اور کلونجی شامل کی ہلکی آنچ پہ اس کو ہمیں بنانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ کہ کلونجی کا جو اثر ہے وہ تیل میں آ جائے اس کو پھر ہم ایک بوٹل میں جو سپری کی بوٹل ہوتی ہے اس میں ڈالیں گے ڈروپر تو پھر ٹو ٹائم ہم اس کو یوز کریں گے ناک میں ایک ایک طرح بھی دو کترے دوسری طرح بھی دو کترے صبح و شام استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے چالیس دن تک آپ اگر استعمال کریں تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اس کا اور کلونجی تیل تو بہت ہی مفید تیل ہیں بالوں کے لیے بھی اگر بالوں پہ روزانہ لگائیں جائیں تو بال جل سفید نہیں ہوتے تو اس سے آپ لازمی فائدہ اٹھائیں اور یہ جو دو نسخے میں نے آج بتائیں اس کو یوز کریں اور اگر فائدہ لگے تو مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کہ اوروں کو بھی فائدہ ہو اللہ حافظ